موٹر ویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملحی کا سراغ لگانے کے لیے پولیس نے ایک اور کار روائی کرتے ہوئے بھاول نگر سے ملزم عابد کے بہنوئی اور اس کے بھائی کو بھی حراست میں لے لیا پولیس نے قصور میں آپریشن کے دوران ملزم کے بہنوئی کو حراست میں لیا جن کی شناخ طارف علی اور سابر علی کے نام سے ہوئی دونوں کا تعلق بھاول نگر سے ہے ملزم کچھ دن قبل دونوں کے ساتھ رابطے میں رہا پولیس نے ملزم عابد کے بہنوئی عارف کے بھائی کو بھی حراست میں لے لیا پولیس ملزمان کی تصویریں منظر عام پر لے آئی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے ملزم کے جن رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ دن پہلے تک رابطے میں رہا